بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں انڈوسکوپی کا حکم اور روزے کی حالت میں خون لگانے کا حکم اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر سہری کھائے کہ ابھی آزان نہیں ہوئی ہے اور بعد میں پتا چلے کہ آزان ہو چکی ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ اگر آزان کے بارے میں تحقیق کیے بغیر سہری کھانے میں مصروف ہوا ہو تو اس کا روزہ باطل ہے البتہ یاد رہے کہ روزہ باطل ہونے کے باوجود رات تک اس نے امساق کرنا ہے اگر مسافر زہر سے پہلے اپنے وطن یا کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں اس نے دس دن قیام کرنا ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تمام مراجع فرماتے ہیں اگر مسافر زہر سے پہلے اپنے وطن یا کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں اس نے دس دن قیام کرنا ہے اور رستے میں روزے کو باطل کرنے والے آمال انجام نہیں دیئے ہیں تو روزے کی نیت کرے اور اس دن کا روزہ رکھے اگر مسافر زہر کے بعد سفر پر نکلے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے تمام مراجع فرماتے ہیں اگر مسافر زہر کے بعد اپنے وطن یا کسی ایسی جگہ سے نکلے جہاں اس نے دس دن قیام کیے ہیں تو لازم ہے کہ اپنے روزے کو پورا کرے اور اس کا روزہ صحیح ہے جو شخص گردو کی بیماری میں مبتلا ہو اور نقصان سے بچنے کے لیے دن میں کئی بار اسے پانی پینا چاہیے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے تمام مراجع فرماتے ہیں کہ اگر نقصان یا بیماری کی شدت سے بچنے کے لیے اسے دن میں کئی بار پانی پینے کی ضرورت ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں اگر ڈاکٹر کسی کو کہے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دے ہے تو کیا ڈاکٹر کی بات مان سکتا ہے مراجع فرماتے ہیں کہ نقصان کا میعار انسان کا یقین ہے جو کبھی ڈاکٹر کے کہنے سے حاصل ہوتا ہے اور کبھی خود انسان کے تجربے سے لہٰذا اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دے نہیں اور ڈاکٹر کہے کہ نقصان دے ہے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے اور اگر ڈاکٹر کے کہنے سے اسے یقین ہو جائے تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیا روزے کی حالت میں نامحرم کی جانب دیکھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تمام مراجع فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن روزے کا روحانی اور معنوی اثر بہت کم ہو جاتا ہے کیا روزے کی حالت میں انڈوسکوپی سے روزہ باطل ہو جاتا ہے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں انڈوسکوپی سے روزہ باطل ہو جاتا ہے آیت اللہ سیستانی آیت اللہ مکاریم شیرازی آیت اللہ خامنائی آیت اللہ صافی اور آیت اللہ فازل لنکرانی فرماتے ہیں انڈوسکوپی سے روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن اگر اس پر جیل یا کوئی لیکوٹ وغیرہ لگا ہو تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اگر کسی کو خون کی ضرورت ہو تو کیا روزے کی حالت میں خون لگا سکتا ہے آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں خون لگانا روزے کو باطل کر دیتا ہے لیکن اگر ضرورت ہو تو روزے کی حالت میں خون لگائے اور بعد میں قضا بھی بجا لائے آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ فازل لنکرانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کے بنا پر خون لگانا روزے کو باطل کر دیتا ہے آیت اللہ صافی، آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ نوری حمدانی فرماتے ہیں خون لگانا روزے کو باطل نہیں کرتا اور آخر میں تمام مراجع فرماتے ہیں کہ جن احکامات کی انسان کو روز مرہ کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے ان احکامات کا سیکھنا واجب ہے لہٰذا ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی